موسیقی 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 آج ہم نے جتنے آوارڈ ملے ہیں ہمیں پراؤڈ ہے گروہ ہے کہ اتنے آوارڈ اور کوئی نہیں مل سکے گا جو گینیز گوک آف ریکارڈ میں گئے ہیں یہ نیم دا آوارڈ ابھی لیٹیشہ میں فرانس ایک اچھا آوارڈ آیا ہے تو آج ہمارا جو کاربار چلہ ہے وہ پونے ممبئی ناشیق ابھی نیا دو جگہ ہم سیکنڈ ٹائر سیٹی میں جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ادھر ٹویٹر کا بزنس ہے وہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہو جاتا ہے سانگلی اولاپور تو مہاراشٹہ کے اندر ہم پانچ جگہ ہیں ابھی دس مومنٹ اور اوٹ اپ مہاراشٹہ بینگلور اور ریسینڈلی بینٹرنگ ہم انٹرنگ کوئیم تور اورسز میں ہم بہت اچھے جگہ ہیں لوگ درتے ہیں امریکہ میں لیکن امریکہ میں جیسے بومبے کے نزدیک جتنے بھی سیٹی ہیں وہ جور میں چلنے والے ہیں ویش کوس امریکہ میں نہیں جورد میں چلے گا فلوریڈا نہیں چلے گا نیوارک کے نزدیک جو بھی ہے وہ جور میں چلنے والا ہے نیوارک مینہٹن ہے ایسا میند چیٹی اور اس کے یہاں ہمارا پلینز بورو سارڈ گونس ویک اور ابھی بھی ایر انٹرنگ اینا ہوبا کون تو لائک دس امریکہ بھی بھی ہمارا اچھا کاربار چل رہا ہے امریکہ میں ہم نے جب پیسے لے کے گئے تھے تو ڈالر کا ریٹ فورٹی ٹو فورٹی ٹی تھا اب بعد میں ادھر ہم کو ادھر سے بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی ادھر کا ٹرنگ اچھا چل رہا ہے اور ڈالر کے پرائز بڑھتی تھے ہمارا بیلنشیٹ میں بھی اس کا اچھا امپیکٹ آتا ہے اور امریکہ میں بینک کا لون جو بھی ملتا ہے کمپنی کو وہ یو کانٹ ایمیجین کہ انڈین لون کے حساب سے کتنا سستہ ملتا ہے ایر بیلی نوز دیس سو کمپنی ڈوئنگ ویری ویلن دیر آج کمپنی کے پاس almost in a land bank کے اندر آج میرے پاس 1200 اکر لینڈ بینک ابھی پاکٹ میں ہیں owned by us no power up attorney or no agreement to sell or like this nothing it's on the name of the company almost in a group company اور اس میں 1200 اکر لینڈ ہے جو کمپنی کے پاس آ رہی ہے اور ابھی یہ مہینے میں ہم جو نئے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں already ہمارا construction چل رہا ہے آج آج وی آر ان ممبئی پونے سب ملا کے آج جو construction چل رہا ہے وہ بیس لاکھ سکوئر فٹ کا چل رہا ہے and in the next within two months because the always the february march april میں this is the launching period of the builder very few builders know this actually آپ اگر february march میں launch کرتے ہیں تو ہمارا بھی season ہوتا ہے which is the best season for selling the apartment because the apartment لیتے ہیں مجمبر کے لوگ white color لوگ middle class لوگ اور جو migrated ہوتے وہ لیتے ہیں migration کا period ہمیشہ آپ دیکھو government ہو bank ہو ان کی job کا transfer april میں میں ہوتا ہے کیونکہ education کا year بدلتا ہے so اس کے لئے ہم تیاری میں اب یہ launch کر رہے ہیں یہ دو مہنے کے اندر نیا 20 لاکھ سکوئر پڑ ہم launch کر رہے ہیں اور اور سب سے میرا جندگی کا dream project جو ہم challenge کرتے ہیں آج اس کا سب secret نہیں بتائیں گے we are all permission in our hand this is the big township we are challenging and with confidence I am saying I am challenging ایسا project بھارت کے اندر یا دنے کے اندر کسی نے نہیں بنایا ہوں گا کم سے کم بھارت کے اندر تو کسی نے نہیں بنایا ہوں گا وہ ہمارا بہت بڑا township it's a beautiful township it's around 250 acres township we are launching in the second week of april وہ بہت جور میں تیاری ہے بھی اس کی چل رہی ہے we got all the permission and that is my life dream project my company's life dream project which we are launching in the april 15th sir خودگانی صاحب تو سب سے پہلے this dream project کی آپ بات کریں اسی بھی آپ سے باتشیت کرنا چاہوں گا یہ township کہاں پہ آنے والی ہے کس scale کی ہوگی کب تک financials میں extraction دیکھتوں گا اس project کی چلتے میں جانتا ہوں گا کس magnitude کی ایک township ہے ذرا سلیے میں آپ کو بولتا یہ لانچ پانچ سال کی محنت ہے 800 ایکر لینڈ آج 250 ایکر لینڈ کے لئے 4000 فارمر کی signature لینے پڑتی ہے environment permission aviation permission all we got so اس کی سب قریب محنت کا فعلہ بھی ملا ہے اور ہمارے construction company میں ہم نے flat کتنے بیچے because that is the accounting method by central government اس کے اوپر sale نہیں پکڑا جاتا ہم نے construction کتنا کیا ہے خرچہ کتنا کیا ہے اس کے اوپر profit پکڑا جاتا that is another something interesting thing باقی بزنس کے اندر جو sale ہوا اس کے اوپر profit ہوتا ہے یہاں جتنا خرچہ کیا ہے اس کے اوپر profit ہوتا ہے they call work in progress system so launch 5 سال میں ہم نے اس سب بڑے project کی اتنی محنت لی ہے کہ یہ 800 ایکر کی township اور یہ دو تین مہنے میں جو نیا 20 لاکھ square foot ہم launch کر رہے ہیں اور یہ 800 ایکر کی township جو ہے جو کم سے کم وہ total area approximately 1 کروڑ 50 لاکھ square feet ہے جو ہم اگلے 8 سال میں پورا کریں گے اور 8 سال کے اندر اس کو کمٹیشن ہوگا تو approximately turn over conservative estimate is a 12,000 crore and real estimation is a 16,000 crore but conservative 12,000 crore سے نیچے نہیں آئے گی اور اس کو خرچہ 5,000 crore سے جیادہ نہیں ہے land is with us 0 rupees not a single rupees loan on that land by any bank or anybody so naturally اس ہمارے لئے دیوالی ہے ہمارے لئے خوشی کے دین ہیں جو اپریل سے چالو ہو جائے گی naturally next financial year اس کا result دکھنا چالو ہو جائے گا کیونکہ وہ township کا initial اور اس سے زیادہ result اس کے next سال آئے گا کیونکہ road network development water electricity اس کا پورا پہلا 6 مہنہ جائیں گا next financial year کا اور اس کے بعد foundation کا سب کام چالو ہو جائے گا so next financial year is good for our company it's really happier company آج بھی happy ہے ہمارے پاس کوئی sale کا inventory نہیں بچتا ہے this is a total company driven by the customer in our company please believe or you can verify anybody listener اور جو بھی درشا کے ہو verify کر سکتے ہم broker اور investor کو فلیٹ بیشنے میں آنے نہیں دیتے بلکل بلکل ٹھیک بات تو ایک بار ری بارہ ہزار کڑو روپے کے آس پاس ری ونی جنریشن ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن گوکنی صاحب کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ بزنس موڈل اف ڈیویر سپائے ہو رہا ہے پہلے ایک ریجنل پلیئر تھے اب بھی میں جانا چاہوں گا بھراشترا کیونکہ آپ بھی کچھ سٹیز میں جانے کی بات کر رہے ہیں یو ایس میں بھی ہیں تو پھر ریوینی مٹس کس طرح کا ہے مراشترا سے کتنا آتا ہے اس کے بیانڈ جو سٹیز ہیں ریوینی کس طرح کس طرح کس طرح آتا ہے میرا مہاراشترا سے 90% ریوینی مہاراشترا سے آتا ہے لیکن دکان میں سب ورائیٹی ہونی چاہیے جو پونہ میں پیدا ہوئے ہیں ابھی وہ امریکہ میں سٹل ہوئے ہیں اسی لئے آپ مہاراشترا سے 90% ٹوٹل ریوینیوز کا کانٹریبویشن آتا ہے لیکن بھی کمپنی ریویس بھی کر رہی ہے کلکرنی مارکٹ کیپ دو سو کروڑ روپے کے آس پاس کا ہے پرموٹرز کا اس کمپنی میں 46 سے 47 پرسن کے آس پاس کا حصہ اور پشلے ایک سال میں سٹاک نے آپ کو 30% تک پرسی ریٹرنز دیئے ہیں پشلے چھے مہینوں میں پشلے چھے مہینوں میں دکھائے پشلے چار پرسنٹیج پوائنٹ بڑھائی ہے میں جانا چاہتا ہوں یہ حصتاری بڑھائی گئی ہے کیا اپن مارکٹ پرسی یا کھلے بزار سے کرداری کر کر آپ جوٹائی ہے میں روج اوپن مارکٹ سے گھردی کرتا ہوں میں ٹیلی فون ساپ کرتا تھا گھر جا کے تین روپاہ ایک مہنے کا لیتا تھا تب میرا ڈریم تھا کہ ایک دن یہ ڈی ایس پرویم کا کوئی چیئرمن مینجنگ ڈائریکٹر بولے کیونکہ اس دن گھر کے بیل بجا تو پرویم کانٹیکٹ تھا گھر کونہ کونہ ریپیئر کرتا تو میں نے بولا گھر کہنے کرو تو اس میں ہم کمرشیل انگل سے نہیں دیکھتے تو یہ میرے کمپنی میں نے میرے خون سے پسینے سے بنائی ہوئی کمپنی ہے جب 1993 میں بومبی میں بوم بلاشت ہوا اس دس دن کے بعد نہیں آیا لیکن بھگوان بہت اچھا ہے ہمیشہ محنت کفل مٹھا ہوتا ہے دو ہجار پانچ میں فالان پبک ہوا تو سب کچھ ملا تو ہر شیئر کمپنی میں مارکٹ میں پرچیس کرتا ہوں بہت ہمیش پرچیس شیئر بکر میں کمپنی پرچیس 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 کرتے ہیں بازار میں خریداری کرنے کی جب بھی آپ کے پاس پیس آتا ہے تو اویس سوال میرا ہے کیا یہ سوال پرموٹرز اپنی سوال سوال بیچنے کے لئے کبھی نہیں لیتے یہ تو جند کی جب تک میرا آخری شاہ سے میں لیتے رہوں گا کبھی باجار میں نہیں ڈانوں گا بھگوان کرے رہے رہے سوال میں لینے کے لئے لے رہا ہوں اس میں سے کافی میڈل کلاس لوگ ہیں ان کو بھی پانفیڈنس دے رہا ہوں اور ان کے حساب سے باجار سے دے رہا ہوں سب اور کیونکہ آپ کہہ رہے لگاتا رہا ہوں بزار میں اپنا حصہ بڑھا رہے میں آپ کے پروموٹر ہولڈنگ میں جو چیلیس پسند کے آس پاس کا حصہ ہے اس میں سے قریب 32% کے آس پاس شیئرز پلیش رکھے ہوئے کیونکہ بزار موڈ میرے کمپنی کے لئے میرے پیسے گردی لگ کے کمپنی کو دے رہا آج بی لینڈ پرچس چل رہی ہے کل ہی ہم نے ٹھانا میں نئی لینڈ لی بومبے کے اندر کمپنی کے پاس جب پیسہ آئے گا ہمیں ضرورت نہیں پڑے لیکن تک تک یہ کمپنی میری ہے کیوں نے اس کمپنی کو میرے شیئر گزی ڈل کے پیسہ دے دوں لینڈ بینکنی ریشو آج چار سو کروڑ کے لون ہے اور کم سے کم ہماری ایسیڈ بوپ ویلوی آمچ نائن ہنڈ کروڑ کے مارکت ویلو بارہ سو کروڑ کے تو ون تو تر ریورس ہے اور لون ورس ایسیڈ کریشو اور ڈیٹ ایکیویٹی بھی 0.70 ہے میرے کمپنی رکھنے کے لیے میں کیوں دوسرے سے ہاتھ پھیلاؤ چلو میرے شیئر رکھو میرے کمپنی دے تو یہ کمپنی میں اور یہ جیسا آتما اور شریر الگ نہیں ہوتا ویسا یہ کمپنی کا میری سیٹی ہے میں اور یہ کمپنی کوئی الگ نہیں ہے کلکنی صاحب آپ نے بتا کہ آپ کی سیر 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 کوئی انیویٹری نہیں ہے پھر یہ تیسی میں کے ریزل میں گوشت کرتے وہ کمزور کیوں ہیں بکری میں سال در سال قریب 92% کے آس پاس گراوٹ تیکنی کو مل رہی ہے کیا کارن ہے بکری اور منافع دباف کا سنو سنو منافع جو ہے کبھی بھی ریال اسٹیٹ کمپنی میں نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ میں لینڈ لیتے رہا ہوں پلانٹ پاس کروا 250 اکر کا پرمیشن کو دوسری کوئی بھی کمپنی کو دو سال لگتا ہے پرمیشن کو میں نے گیارہ مہینہ لگایا اور اس سے پہلے 250 اکر کنٹینیوز خریدی کرنا کنٹینیوز لینڈ ڈا فارمر چار ہزار لوگوں کی سائن لینے پڑتی ہے سو نیچرلی اگر میں کنسٹرکشن نہیں کرتا تو پروفیٹ رام ہو جاتا ہوں سیل نہیں کیا تو پروفیٹ نہیں کم ہوتا سیل کتنا بھی پروفیٹ کو سمب نہیں یہ جو لاغ ہے سینٹرل گوھرمنٹ کا جو انکم ٹیٹرن کا انکم ٹیٹرن تو وہ جو بھی ہے نا وہ پرنسٹرکشن کرنے پر پروفیٹ بڑھتا ہے اگر لارچ سال میں جمین لیتے گیا اور بان پروفیٹ کم ہو جاتا ہے تو دیٹ بان کریک میتھر بٹ لیت سی دیٹ اکیوٹ ریشو انکو پوچھو کنسٹرکشن کمپنی میں جو ہمارا بھی سیٹ پر دیکھیں گے سو نیچرلی میں نے جو سال کنسٹرکشن کم کرو لینڈ پیچھے پڑو پلان سینکشن پیچھے میں سال در سال انیس پرسنٹ اور منافع میں قریب اسی مینیٹیوٹ کی انیس پرسنٹ کے آس پاس کمزور ہی دیکھنے کو ملی ہے جب آپ کہ رہے ہیں آپ درین پروجیکٹ یہاں سے لانچ ہوں گے تھانی کا لینڈ پچیز کر آیا اپنے حالات یہاں سے تب تک ہم لانچ نہیں کرتے تو اس آپ سے ورک ان پروگرس کم ہوگا لیکن ایسے ڈوٹ بڑھتے گئی اب جو سپیڑ سے ہم آ رہے ہیں تو وہ گروس سرپرائز ہوگی میں درشکوں کو یہ غلط پہمی یا میس انڈیشنگ کرنا دینا نہیں چاہتا ہوں لیکن آپ سونو کہ بیس لگ پوٹ اگلے دو تین ملے میں ہم لانچ کر رہے ہیں میرے ٹاؤنشپ لانچ ہو رہی ہیں جس کا ٹرنور ایکسپیکٹر میں بارہ ہزار کروڑ مینیمم کونزر پکڑتا ہوں جو آٹھ سال میں ہوگا اور جس کے اندر منافعہ میں پکڑتا ہو بارہ ہزار میں سے کم سے کم جو منافع آئے گا وہ سات ہزار کروڑ تک آئے گا سمجھو میرے کچھ بھی گڑبر ہو گئی چلو پکڑ تو بھی میرے کو آگلے آٹھ سال میں کوئی بھی حالت میں میرا ٹرنور دس ہزار کا تو ہوگا منافع کم سے کم آگلے آٹھ سال میں پانچ ہزار کا تو پانچ ہزار تو خالی ٹاؤنشپ کی منافع میں بات کر رہا ہوں تو آٹھ سال میں پانچ ہزار اور باقی کے سب پکڑ کے کم سے کم ہر سال چھے سو سات سو کروڑ کا منافع ہم لگتا ہے جس طرح کہ آپ پروجیکٹ لا رہے ہیں صرف آپ کے جو ڈریم پروجیکٹ ہے جو بڑا پروجیکٹ لانے والے اس سے پانچ سا کروڑ پروجیکٹ اور باقی پروجیکٹ سے بھی اچھا ٹریکشن آتا ہوا نظر آئے گا تو شاید چھے سو سے سات سو کروڑ پر سالانا یہاں سے آپ کو اس کمپنی کا منافع دیکھنے کو ملے گا کلکرنی صاحب بہت 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 انٹیو کے لئے کافی مزا ہے آپ سے بات چیت کر کے بریک کے بعد آئیں گے آخری سو نمسکر موسیقی